موسیقی کرونا وائرس کے پھیلوں کی روک تھام اور لاکڈان کے بعد ملک بار میں تعلیمی دارے بند ہیں ایسے میں حکومتِ ازاد کشمیر نے حکمات جاری کی ہیں کہ وہ پرائیویٹ دارے بچوں سے فیس وصول نہ کریں جبکہ پرائیویٹ اسوزییشن سکولز نے کہایا کہ اگر ہم فیس وصول نہ کریں تو اپنے لوازمات جو ہیں اخراجات جو ہیں وہ کان سے پورے کریں گے آئیے جانتے ہیں اس زیمن میں شہری کیا کہتے ہیں حکومت کے کوئی چاہیئے کہ سکول کے جو بلڈنگ ہیں ان کے ملک ہیں ان کو تین ملنے کے قرآہ چھوڑے اور حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ سکول کے صاحب سے ان کو کل والوں کو آن کریں اور یہ بچوں کی فیسے اس میں جو لس کیا گیا ہے نا گرمگی طرف سے وہ بھی لس کریں اور سکول کے جو ٹیچرز ہیں سٹاف ہیں ان کو ترخوا بگرہ ان کے ٹی ای ڈی اے سب دیئے جائیں نظام خود بند ہوئی نا ہے جان نہیں بجا تھو سب نظام درہاں بنا ہوئی نا ہے اس بیت فیسے کو تھو دیا اس بود کار پر اٹھینی ہو اگر ویاس آنے جوم چلوں یا وہاں میں چلنوں بیتا چلو اسی کی کروں یاگر صاحب وزوظ بار ہے سب نظام آج کالنای مسوری ہے نا کوئی نا کوئی نا کوئی پرائیویٹ سکولوں نے بچے دنی تھی سے نہیں دیتے ہیں مالکان نے انکھ کی چیز کو سوچنا چاہینا کہ اگر لاک ڈاؤن ہویا سنے وحتیم بچے متاثر ہیں بچے نے والدین متاثر ہیں سکول نے ٹیچر متاثر ہیں اگر گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرے اور باقی اس طرح جو عوامل ڈسٹرب ہوئے ہیں معاشرے کے ان کے ساتھ بھی اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تو اس پر بقاعدہ ایک پلاننگ ہونی چاہیے ایسے صرف سٹیٹمنٹ دے کر نہیں کسی کو ڈسٹرب کرنا چاہیے کہ آپ فیسیز نہ لیں نہیں کہ نہیں چاہیے لیکنی کیا گورنمنٹ جو پالیسیم نہیں چاہیے اس نے بارے کہ جنہوں نے ٹیچر رکھے انہیں وہ ترخواہ دیا تعلیمی اداروں کو فیس نہیں رہنی چاہیے حکومت کی پالیسی کو عامل لانا چاہیے اور بلڈنگ مالکان کو اس کا پابند کرنا چاہیے کہ وہ کچھ ریلیف دے سکول والوں کو اور جو سکول ٹیچر ہیں ان کو بھی حکومت کی طرح سے کچھ ریلیف دیا جائے جبکہ پرائیوین سکول ایسوسییشن کے ذمہ داران نے کہا ہے کہ اگر ہم تعلیمی داروں میں زیر تعلیم تعلیم علموں سے فیس فصول نہ کریں تو ہمارے جملہ اخراجات جن میں بلڈنگز کے قراجات تیچرز کی تنہائیں اور دیگر اخراجات کہاں سے ادا کریں گے قومت کی پالیسی یہ ہے کہ آپ ایک ماہ کی فیس ریسیب کر سکتے ہیں اس تو اپنی سٹوڈنٹسی اور ہم فیس کیوں لے رہے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں چاہے ہمارے چوکی دار ہے ہمارا پین ہے ہمارا نائب کا اثر ہے یا میرے پاس پرانیول کے اس ساتھ ہے ان وہ تمام لوگ بھی اسی سیدری کے اوپر گزار کر رہے ہیں میں ایسا پرائیویٹ ٹیچر یہ از گمل چاہتا ہوں کہ جیسا کہ پتہ ہے کہ ازاد کشمیر کے اندر تقریباً نائنٹی یا نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ پرائیویٹ سکول کے ساتھ ٹیچنگ کے جاؤں میں مسلک ہیں اگر گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ اگر فیسیز نہ نہیں جائیں پرائیویٹ کے داراجات میں تو ہم لوگ جو ادارے کے سربراہ ہیں وہ ہمیں کیسے پر دیں گے کیونکہ مارا نظام گار کا اسی طرح چلتا ہے حکومت کو چاہیے کہ پرائیویٹ تعلیم داروں کے ساتھ منسلک ٹیچر کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کرے یا پرائیویٹ تعلیم داروں کو فیس فصول کرنے کی اجازت دے تاکہ وہ ہمیں تنہائی ادا کر سکیں ملک تفکار حجیرہ آزاد کشمیر